بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نورحمد چودی تیب اور سلام چینل کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آئیٹی جو ہماری ویڈیو یہ ان افراد کے متعلق ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے نقصہ جات استعمال کر چکے ہیں بہت سارے نقصہ ایسے ایسے استعمال کر چکے ہیں ایک فیصد بھی ہمیں ریزرٹ نہیں ملتا میں بھائی میں آج آپ کو وہ نقصہ پتانے جارہا ہوں جو آپ کی سوچ ہوگی جو نقصہ استعمال کرتے ہیں جو اس بارے میں جانتے ہیں ان کو تو بخوبی فورن علم ہو جائے گا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیچارے نئے سبسکرائبر ہیں یا عمر رسیدہ نہیں ہے چونکہ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا بہت کم ایسے لوگ اس وقت نیٹ کی دنیا میں یا میڈیکل کی دنیا میں ہیں جو کشتہ سازی کرنا جانتے ہیں اس وقت میں نے کچھ حکماء کے بیانات سنے ہیں کوئی کہتا ہے خاندانی کشتہ ساز کوئی کہتا ہے بابا کشتہ ساز میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتا کبھی آپ نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی جو آپ کو نیٹ کے اوپر کشتہ سازی کی مکمل ترتیب بتائی گئی ہو کبھی بھی نہیں میں نے پیچھے دنوں چاندیک کشتہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو کشتہ ہم بناتے ہیں تیار کرتے ہیں اس کی آپ تک مکمل اگرہنمائی پہنچاتے ہیں پھر گاہے بگاہے جیسے کشتہ مکمل تیار ہوتا ہے جس طرح کشتہ ہوتا ہے اس کی ویڈیو اس کا نقصہ جات آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہنے سے میں کہتا ہوں کہ میں بہت خاندانی کشتہ ساز ہوں آپ کو کیا پتا چلے گا آپ جب میرے کشتے ہوئے دیکھیں گے میرا نقصہ دیکھیں گے میری میڈیسن دیکھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا یہ حکیم بھی کشتہ بنانا جانتا ہے تو اسی لیے آئے آپ کے ہم نے جو میں نقصہ لے کے آیا ہوں یہ دو میڈیسن کے متعلقے ایک ہماری یہ آپ جو ٹیبلٹ دیکھ رہی ہیں اس میں ٹوٹل کسٹوری امبر مرجان زافران ریگ ماہی جند بدستر شامل ہوتا ہے اور یہ دوسرا نقصہ اس میں کشتہ سونہ ہے کشتہ چاندی ہے اور اس میں مرجان امبر زافران کسٹوری اس میں بھی شامل ہیں دونوں نقصہ جو اس کے باڈی کے باقی اجزاء ہیں وہ علاقہ علاقے مین اجزاء اس دونوں میں شامل ہیں پھر ہم کیا کام کرتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کے نویت ایسی ہوتی ہے جو کسی حیرت حالت میں ہوتا ہے اس میں اس کو ہم دو ٹیم استعمال کروانے لگ جاتے ہیں ایک ٹیم سونے کا کیا اس میں دوسرے ٹیم کسٹوری کی گولی ہیں کیونکہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب پیشنٹ کے نویت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت خطرناک ہو چکی ہے بہت خراب حالتیں اس بیچارے سے گلتیاں بہت زرزد ہو چکی ہیں گلتیاں کیا کرتے ہیں انسان اس دور میں یقین یعنی افسوس ہوتا ہے لوگوں کو بار بار میں سمجھاتا بھی ہوں کہ میرے بھائیو آپ سمجھ دار ہو جائیں سمجھ جائیں اکل سے کام لیں وقت کی نزاکت کو دیکھیں اس وقت اتنا تیز اور چلاک یعنی زمانے کو ہم کہہ نہیں سکتے نبی پاک نے فرمایا کہ زمانے کو آپ بھرہ بھرہ نہ کہیں ہاں لوگ ایسے تبدیل ہوتے رہتے ہیں زمانے کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں مگر لوگ اس طرح کے تیزہ آگئے ہیں جو آپ کے ایک منٹ میں بے وقف بنائیں گے آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے جب آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو پھر آپ کا ستیہ ناس ہو جائے گا یعنی کہ میں آپ کے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کوئی ایسا دوست آپ کو مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یار آج میں ایسا کام کر کے ہم بہت مزا آیا آپ کو جستجو ہوگی تجسس ہوگا کہ یار ایسا کونسا کام کر کے ہے جس سے اس کو بہت زیادہ مزا آیا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا آپ کو سامنے مشتزنی کرے گا جب آپ دیکھیں گے آپ کو پہلے برا محسوس کریں گے کہیں یار گناہ ہیں یہ وہ جب ایک دو دفعہ چار دفعہ آپ کو سامنے ایسا کرے گا آپ کو بھی مجبور کرے گا پھر آپ کو جو مزا آنے لگے گا آپ اسیم اس کے شرگرد بن جائیں گے اسی رستے پر چلتے چلتے پھر آپ بھی اس گناہ کی دلدن میں پھنس جائیں گے تو میں ایک بات مشورتا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے دوستوں سے بچیں جو آپ کو تباہ کرنے چاہتے ہیں آپ نسل کو ختم کرنے چاہتے ہیں آپ کے مستقبل کو ختم کرنے چاہتے ہیں آپ کو بی بی کے معاملے میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ڈاؤن کرنے چاہتے ہیں تو ایسے دوستوں کا کیا فائدہ ہے وہ دوست نہیں وہ دوست کی شکل میں آپ کو دشمن ہیں یہ میں کئی دفعہ یہ کہا جو کہوں گے ایسے دوستوں سے بچیں جو آپ کو غلط مشورت دیتے ہیں غلط طریقے پر اکساتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے اگر آپ کو جوش ہے جذبہ ہے تو چھادی کر لیں نہیں تو پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں مہینے بعد تو خود بہت احتلام مہینے میں دو دن چار دن احتلام تو ہو جائے گا جب احتلام ہو جائے گا تو پھر بھی آپ کا مادہ منوی جو اضافی پیدا ہوا وہ خود بہت خود آٹومیٹکلی اوور فلوک کے ذریعے نکل جائے گا تو ایسے گناہ سے بہت لازمی آپ کو بچنا چاہیے جس سے آپ کی نسل تباہ ہو جائے آپ بالفرد اس دوست کے کہنے پر آپ شروع ہو جاتے ہیں آپ کو آہستہ 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 آپ مشتدنی کرتے رہتے ہیں میرے پاس ایسے پیشنٹ تھے جن کے نفس کے سائز تقریباً سات سات انچ تھے سات انچ یقین جانی ہے بہت حیران ہوتا ہوں جن کے سائز سات انچ تھے اور جب اس دلدل میں فنسے اپنا سکتہ اناس کیا بہمشکل تین پونے ان تینی چیتر آگئے اب انہوں نے کسوا ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا پشتاوے کسوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اب پشتانے سے فائدہ کیا کیونکہ انہوں نے غلطیاں کیا کی اسٹار جب اس دنیا میں بندہ قدم رکھتا ہے نا سب سے پہلے گناہ مشتدنی کی طرف ہوتا ہے جب مشتدنی پر کچھ عرصہ ٹیم پاس کرتا ہے پھر وہ اغلام بازی کی طرف چل جاتا ہے تب ترکہ وہ اس کے عمر بھی بڑھتی جاری ہوتی ہے اس کو تجربات بھی ہوتا جاری ہوتے ہیں اس کو دنیا کی ہواوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے پی دل کے ہوا مٹھی دل کے نمکین ہے دل کے پھیکی ہے یعنی کہ اس دنیا کے چار رکھ سیڑوں کے ہواوں کا بھی اس کو پتا شروع ہو جاتا ہے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ کدر سے اچھی ہوا ملے گی وہ جہاں سے اچھی ہوا ملے گی جہاں سے اس کو لزت والا رستہ ملے گی وہاں جانا شروع کر دے گا جاتے 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 ایسا اس دلدل میں فسے گا مشتزنی اگلام بازی پھر لڑکیوں کچھ کر میں یہ لڑکیاں اس کے ہاتھے میں چڑے گا تو پھر لڑکیاں اس وقت اتنی تیز ہیں میں کسی لڑکی کے مخالفت کرنا نہیں چاہتا ایک دو ایسی لڑکیاں یعنی دوستوں کو ملی ہیں جنہوں نے بالعالم ان کو کسی نے برگلایا یا ان کو خریدا گیا انہوں نے زبردستی نہیں یعنی دھوکے میں بلا کے مینسس کی حالت سے ان سے صحبت زنا کروایا جب زنا کروایا تو ان کو لڑکیوں تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو سیم ایسی کی ویسی ہیں مگر اس بچال بندے کا ستیناس ہو گیا اس کے سیمن تباہ ہو گیا وہ باپ بننے کے صلاحیت سے محروم ہو گیا در بدر دھکے کھاتا 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 میر پاس آیا جب میر پاس آیا تو اس کے سیمن مکمل طور پر ایزو سپرمیہ کے ساب سے مکمل ختم ہو چکے سے تو پھر کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو میرے بھائیوں ایسے معاملات سے بچیں جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ تباہ برباد کر دیں ستیناس کر دیں اس وقت اگر آپ اپنا نفع اور نقصان دیکھ کر چلیں گے تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا تو ایسی حالت میں یہ میری سامنے دو آئیٹم ہیں ایک کسٹوری والی گولی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے نفس پر ستیناس کر چکے ہیں نفس کھڑا ہی نہیں ہوتا یا ٹیمین والی گولیاں کھا کھا کر اپنا ستیناس کر چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں یعنی کہ امید کی کہنے کہیں نظر ہی نہیں آتی تو ان کے لیے یہ ہمارا نقصہ ہوتا ہے ایک سونے کا کسٹوری والا اور اس کے ساتھ بکیا کورس بھی ہوتا ہے ٹوٹل چھ سات قسم کی مائٹم ہوتی ہیں جس میں تلاہ بھی ہوتا ہے اور منی پیدا کرنے کے لیے پارڈر ہوتا ہے میدے کے لیے صلاح کے لیے ایک پارڈر ہوتا ہے منی کو گھڑا کرنے کے لیے پارڈر ہوتا ہے ٹیمین کو بڑھانے کے لیے نفس میں سختی پیدا کرنے کے لیے نفس کے سائز کو بہتر کرنے کے لیے تلاہ ہوتا ہے مکمل کورس ہم تیار کرتے ہیں یہ قیمت کے حساب سے تھوڑا مہنگا تو بڑھ جائے گا مگر اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہوگا میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جو کہتے ہیں سر قیمت کا معاملہ نہیں ہے ہمیں ریزلٹ سے غرض ہے ہم ایک دفعہ مشکل میں انتظام کر لیں گے مگر دوبارہ ہمیں پریشانی نہ ہو تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنے کام سے کام ہونا چاہیے غلطی انسان سے ہو گئی ہیں مگر اب ایسی میڈیسن مل جائے تاکہ ہماری جان چھوڑیے تو یہ آپ کے سامنے میڈیسن میں آپ کے لے کے آیا ہوں اس کو استعمال کریں تو آپ کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی اور ریزلٹ آپ کی خواہشوں کو مطابق ہوگا تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست حباب میں کسی بھی مرض میں مقتلہ ہے کوئی شخص یا آپ بھی محسوس کرتے ہیں آپ سے بہت زیادہ غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جار رہی ہے اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں آپ کا اپنا دواخنہ تو ایڈریس پھر میرے نوٹ فرمال ہے تحصیل دپال پر زلہ وکارہ جب آپ تحصیل دپال پر میں آجائیں تو میرے اس جانب دربار سنی عبدالزا کے اس جانب سندھ میں کہ دونوں کے درمیان سلی مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ